ناظرین اپنے زبردست اور سب سے خوبصورت راؤنڈ پہ جس کا نام ہے ریپڈ فائر اچھا جی پہلے آپ سے پروگرام سے پہلے ہم نے معذرت کر رہی تھی تو اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ کسی بھی بات پہ خفہ نہیں کیونکہ کیونکہ ہم آپ سے آپشنز پوچھ رہے ہیں اور آپ کے پاس صرف تین سیکنڈز ہیں یا پانچ سیکنڈز چلو پانچ کر دیتے ہیں ناظرین شروع کرتے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ اس میں ہمارے پاس ٹوٹل دس قویشنز ہیں ہر قویشن کے دو آپشنز ہیں اور ہر آپشن میں ایک سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کا ریزن پھر پتا رہا ہے شلوی اوکی جی پہلا موسکاو اور لانڈن لانڈن کیوں lots of memories lovely weather ایک جگہ ہے جہاں پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی ہزبند کے ساتھ بہت دفع گئی ہو تو اس کا اپنا نوستیلجک ایک میرے مائنڈ میں ایک پلیس ہے سابر دس جی بہت تالیہ اوڈی جائی میاں آگا جی دیکھیں نا جو بچپن کی یا آپ کی نوستیلجیا میں جب آپ جاتے ہو وہ کتنا اچھ لگتے جیسے امروزیا کے ڈانس آپ دیکھتے تھے آپ ہمیشہ نوستیلجیا میں چلے جاتے ہو اوہ اس کے بھی مسرد مسرد کے دانس کے بس ادھر ہی ٹھائے رہے ہیں مطلب امینی والا ادھر ہی صحیح منہ ادھر ہی صحیح امروزیا تک بھی صحیح ٹھیک ہے بس یہ مسرد شاہین کی دانس زیادہ دیکھتے ہیں زیادہ تر اچھے جی نیکسٹ نمبر ٹو جواب ضرور دیجئے گا اوپشن بیکنز ایک آنسٹ انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ چلو پوائنٹ ون پرسنٹ پہ بھی اگر ادھر ادھر ہے لیکن ضرور کسی نہ کسی چیز کی پرائیورٹی یا کسی نہ چیز کسی نہ کسی چیز کی لائکنس زیادہ ہوتی ہے اوگی جی سوال نمبر دو بہت کانٹروورشل ہے میں یہ نہیں لکھنا چاہ رہا تھا لیکن پھر دل نے کہا لکھ لو کیا پتہ لگتا ہے میں بہت بہادر ہیں وہ جواب دے دیں گی احمل خان اور حیدر ہوتی احمل خان حیدر ساب سن لیے آپ نے اس لئے کیونکہ احمل خان is the person who brought me into the party وہ سوٹ اوف مجھے منٹور کر کے گائیڈ کر کے اور پھر انہوں نے مڈا مجھے بڑا انکریج کیا ہے بے بی سٹیپس لینے پر سو ہیدر لالا کے ساتھ میرا زرہ فرمل رشتہ ہے رسپیکٹ کا رشتہ ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن احمل is the person کہ مجھے کوئی پروبلم ہوتی ہے تو میں ان کو اٹھا کے فون امیدیٹلی بتا سکتی ہوں احمل اور سمر کی جو آپس بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں ٹویٹر میں ساری دنیا دیکھ رہے ہوتی ہے اینیہاں نیکس چیپ نیکس اس سے بھی زیادہ کانٹرو برشل ہے اور یہ اتنا کانٹرو برشل قویشن ہے کہ یہ جگڑا کر آ سکتا ہے اللہ اللہ خیر کرے اور بلکہ اس کا اگر پروڈیویسر صاحب آپ نے اس کا ایڈوانس میں میں نے کہا تھا ایک کلپ ہے آپ کے پاس گوڈ شاوش ایڈوانس میں رات کو پروگرام میں آنے کا نہیں یہ سکتا ہے ایڈوانس میں سکتا ہے یہ سکتا ہے انگسائیٹی شروع ہو گئی ہے کوششن نمبر 3 شگفتہ ملک اور شازی اور انزیب شگفتہ ملک شگفتہ ملک اور یہ بالکل صحیح ہے شگفتہ ملک جبائی تھی پلے کیجئے گا جی کیا کہا تھا انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سمر بلور یا شازی اور انزیب انہوں نے کیا کہا تھا سوال آپ کے لئے بہت مشکل ہمارے لئے بہت آسان ہے سمر بلور یا شازی اور انزیب جلدی سے یہ کیا سوال ہے یہ دوستیوں توڑنے والا سوال میں تو دیکھیں بہت ریسپیکٹ کرتی خواتین خواتین میں اپشن نہیں ہے خواتین میں اپشن نہیں ہوتی ہے دیکھیں سمر تو ظاہری بات ہے میری کلیگ ہے میری فرینڈ ہے اور اس لحاظ سے تو میری لیکن شازی کے ساتھ میری بڑیچی تو بس ایک نام لے لے سمر بلور یا شازی اور انزیب میرے خیال میں دونوں میں کوئی مسئلہ ہے لیکن سمر میرے ساتھ سمر بلور جی اس سے پتہ لگیا جی we have got the proof now کہ دو لو best buddies ہیں why so ہم بیس بڈیز نہیں ہے لیکن ہم کولیگس ہیں اور اچھا بڈیز نہیں نہیں بیس بڈیز is a different category لیکن کام کی اس میں شاگفتا کو میں کچھ بیسک سال سے جانتی ہوں اور ہم اکتھے کیمپین کرتے تھے جب بہت ینگ تھے کچھ آتا نہیں تھا اکتھے سیکھا بہت کچھ so that's why okay جی next question simple one لیکن اس کا جواب تھوڑا سا آغا جی کے لیے بہت important ہے پھر تو غور سے مجھے سننا چاہیے جی چوتھا question یہ رہا ہے اور اس سے میں بہت سے چیزوں کا پتہ چل جائے گا آپ کی personality خواہلے سے پشاور اور اسلام آباد ناو پشاور ناو پشاور ناو پشاور okay جب آپ کہتی ہے کہ ناو پشاور پھر ازلو کا بھی بتائیے کہ why ازلو back then دیکھیں جی جب میں اسلام آباد گئی تھی میں پشاور میں تیرہ سال رہی تھی اس وقت ہم پہ ہماری فیملی کیو پر خودکش حملوں کا ایک سیریز آیا تھا جی تو جب میں اسلام آباد گئی تھی تو وہ مجھے لگتا تھا ایک safe space ہے ہمیں تھوڑی سی ہماری freedom واپس مل گئی ہے بچوں کو ان کی life واپس مل گئی ہے مطلب without بہت زیادہ guards یا ڈر دبک کے بچے سکول آتے تھے فرینڈز کو ملنے جاتے تھے تو یہ اچھا life کا chapter تھا اور پشاور پشاور میں یہ ہے کہ دیکھیں جی حارون کی تیسری برسی جو منائی گئی تھی اس پہ ہم نے ایک paper napkin کبھی خرچہ نہیں کیا جو لوگ آئے جو سارا شہر لال ہوا again sitting government کے خلاف ایک اتنا action لینا posters لگانا billboards لگانا اپنے پیسوں سے بھی لگانا پھر political victimization بھی face کرنا تو فیملی سے بڑھ چڑھ کے ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے میرے شہید سسر کی اگلے مہینے نووی برسی ہوگی جون ڈیسیمبر شروع ہوتا ہے تو سٹی کے اندر ان کے لیے قرآن خانیا شروع ہو جاتی ہیں ختم شروع ہو جاتے ہیں بیش پیشور ساڑھا پیشور بلکل بلکل میڈم دوی پیشور بلکل ساتھ ان کے بعد پیشور کو اوم کرنے والا کوئی نہیں آیا شہید میرے مالے دوی جی میں جیسے پیشل پروگرام میں میں نے بتایا تھا میں گواں ہوں اس کا کہ میں انٹرویو کرنے گیا اور ہم پہ حملہ ہوا دہشتگر سامنے آیا اس نے گرنیٹ پھینگا ہماری طرف میرا بائی نمک منڈی اور اور گرنیٹ نہیں پھٹا اور ناج میں پھٹا پڑا تھا الحمدللہ میں بھی بچ گیا بشیر بلور صاحب بھی بچ گیا ہم بھاگے وہاں سے اور اس کے بعد جو گولیاں چلی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا افت کیمرمین بھی میرے ساتھ تھا یہ بھی بھاگ رہا تھا اور ہم اندوں کی طرح بھاگ رہے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں اور یہ بدکسمتی سے زندہ ہے نہیں خوش قسمتی سے ماشاءاللہ زندہ ہے ہمارا ڈرائیور بھاگ گیا تھا ہم ڈرائیور کے پیچھے ڈرائیور آگے جا رہے زگیر بھائی دیکھیں محترمہ نے کہا کہ یہاں ٹیلیویجن وہ جو لائی پروگرام چلتے تھے میز کی ٹاک شو ڈسکشن اور لائیف اللہ گلت تو میں نے کہا یار اللہ ٹھیک 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 پیشوار چھوڑ کیوں جاؤ تو خیبہ ٹیلیویجن کا میں شبور گزار ہوں سیکشن نمبر 5 آپ 3 5 سیکنڈ اور آپ لائیف تو کیا بہت آسان سوال ہے اس مجھے سکتا جواب بھی پتا ہے کیونکہ پہلے آپ دے چکے لیکن پھر بھی مری اپنے آواز اور بلاؤل بٹ چو بلاؤل بٹ چو بلاؤل بٹ چو سو اگر ٹو پرانگ آنسر ایک تو میرا اموشنل ریزن ہیں ان کی فیملی نے وہ کچھ ساہے جو میری فیملی نے ساہے تو ایک نیچرل ایمپتھی بن جاتی ہے ان کے حالات کیلئے اور ان کے دل میں ہماری لیے بن جاتی ہے سیکنڈلی ایک فیمل پولیٹیشن ہونے کے ناتے ان کی جو فیملی کی طرف ایک ویو ہے پاکستان میں چھوٹے سوبوں کی طرف جو ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے ان کی ایسی پولیٹکس ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل بیانی ہے وہ مجھے پسند ہے وہ جن چیزوں پر سٹینڈ لیتے ہیں بہت خیال رکھتے ہیں بہت خیال رکھتے ہیں ہمارے کیونی رکھتے ہیں آپ لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں وہ سر آپ کمزور طبقوں پر دل دکھا دیتے ہیں انہوں نے تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے زیادہ خیال رکھتے کیونکہ آج کل مرد جو ہیں وہ زیادہ مظلوم ہے میں آنے والے الیکشن میں بلاول کو بوٹ آپ مجھے بوٹ نہیں دیں گے آپ کو بھی آپ کی پارٹی ان کا ایک نعرہ مجھے بڑا پسند ہے آپ بلاول کو وٹ دیں گے بیپل پارٹی کو نہیں نہیں آپ نے کہا میں بلاول کو وٹ دوں گا بس بے بیچ میں ہے منہ مجھے پتے ہیں آپ بلاول کو کیوں وٹ دیں گے جی جی کیونکہ ان کا نعرہ مجھے بڑا چکتے ہیں شیخ رشید کو بھی پڑے روٹی کپڑا اور آیان روٹی کپڑا اور آیان سوری سوری آجیب انسان آجیب انسان عجیب انسان شیخ رشید کو بڑے پاسند ہے وہ شیخ رشید ان کو بڑے پاسند ہے آپ کا پیٹی مد ہے آپ کا پیٹی مد ہے خوگی جی نیکسٹ آپ کی اپنی خواہش کیا ہے CM اور PM آپ میں باتا ہے CM اور PM PM what a confidence چھلانگ لے تو بڑی لے بڑی لے بڑی چھوٹی چھلانگ سے کیا why اس لیے کیونکہ اس سسٹم میں رہ کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے ساتھ ان کے وسائل کے ساتھ جو سینٹر ہے وفاق ہے سے ایک کافی نائنصافی ہوتی ہے ہم لوگوں کو اگر ہمارے وسائل صرف خبر بختونخواہ میں مل جائیں تو ہم اتنے خودکفیل ہو جائیں گے کہ ہمیں ان کی ناکس پولیوسیوں کی مہنگائی کی بہت ساری چیزوں کی ہمارے اپنا ہوم گرون سلیشن ہوگا چھوٹا ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں ہم سکس تھاؤزن میگا وارٹس بجلی کے پروڈیوز کرتے ہیں خیبر پختونخواہ چھہزار میگا وارٹ بجلی پروڈیوز کرتا ہے ہماری پوری ڈیمانڈ ثری تھاؤزن وان ہنڈرڈ ہے ہم آلموسٹ ہاف جو ہم پروڈیوز کرتے ہیں لیکن ہمیں ملتی نہیں ہے کیونکہ ہم پہ جبرن شیئر کرایا جاتا ہے باقی پاکستان سے اگر ہمیں صرف ہمارے حصے کی جو ہمیں چاہیے بجلی مل جائے تو آپ سوچتے ہیں کہ ہم کتے زیادہ اکنومک زونز بنا سکتے ہیں وہاں پہ انٹرپٹڈ الیکٹرٹ سٹی کا ہم سپلائے دے سکتے ہیں ہمارے بچوں کو یوت کو نوکریہ مل جائیں گی یہ چیز وفاق سے ہوگی سمر so we need a person پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی سمر مجھو یہ بتایا 22 کروڑ 22 کروڑ زیادہ ہوگی کمی ہوگی بجلی کے بل بیٹونٹی ٹو کروڑ ہوں گے بجلی کے بل ٹھیک ہے صحیح ہے اگر ایک اک روپے بھی ڈالا جائے تو کتنے بنتے ہیں 22 کروڑ یہ پینتیس روپے جو ٹی وی کے آتے ہیں ٹی وی میں کیا ہا رہا ہے مطلب ٹی وی پی ٹی وی کیا کر رہا ہے بجلی کے سرکاری ٹی وی کیا کر رہا ہے شوکت عزیز صاحب یہ ٹیکس لگا کے گئے وہ وہاں سے کنٹرول کرتے ہیں بہت ساری پولیسیز ایسی ہیں جو وفاق سے اگر سیدھی ہوں گی تو ہم اگر میں نے تو آپ کو ایک اگزامپل دی مجھد میں ٹی وی ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا اس کے بل میں بھی آتے ہیں پہنتیس نہیں تو جو آج کل ہم گیس کے بل بھر ہیں گیس ہے نہیں کل ہم پشاور سٹی جا رہے ہیں شہر کے اندر عورتوں کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کیونکہ ان کو نہ دوپہر کے ٹائم پہ گیس مل رہی ہے نہ ان کو رات کے ٹائم پہ کھانا پکا سک رہے ہیں جو سلنڈر کی گیس ہے وہ لوگوں کی وز سے باہر ہو گئی ہے تو بہت ساری ایسے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں جو سینٹر سے ہم ٹھیک ہو رہی ہیں پاکستانی ہیروز ہیں دو انہوں میں سے دیکھتے ہیں کہ کن کی کار کردگی ان کو ابھی تک انسپائر کی ہے شان یا عرباس خان شان مور یعنی یہ فلمیں دیکھتی ہیں نہیں فلمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن شان کو تو دیکھا ہوگا شان کو میں نے دیکھا ہے اور شان کو میں نے ریال لائف میں دیکھا ہے وہ انتہائی ہنڈسم تھے تو اس لیے میرا ورڈن کی طرف گیا شان کو دیکھتے ہیں شان کو دیکھتے ہیں شان کو دیکھتے ہیں شان کو دیکھتے ہیں ان دونوں کی فلموں کے بارے میں مجھے زیادہ نولیج نہیں ہے تو میں نے اس بسیس پر آدھا ہے اس خوشی میں اگر یہ پرائم میریسٹر بنتی ہے تو آج میں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پرائم میریسٹر ہاؤس میں پینڈا ان کی تردیشنل فورد ہے پینڈا میری توسیل شان جو مجھے پینڈا میں جو چکن استعمال ہوگا مجھے پتا تھا پینڈا میں گھس جاتا ہے تجھو شرم آتی ہے پینڈا میں چکن ہوں ابھی تک 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 موٹ حلال کر رہا تھا ہماری ایسی نظر ہے میان چھننا نام رکھا ہے جس کو دیکھتے ہیں وہی ہالاں اوکے نیکس پانی ہم چلتے ہیں ہالی ووڈ کی طرف جی برائد پٹ اور جون ٹریولٹا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا دو آنکھیں ہیں ان کا استعمال کر رہی ہے مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا ابھی بہت سے لوگوں پتا تھے ہیں مجھے پتا تھے ہیں مجھے پتا تھے ہیں مجھے پتا تھے ہیں مجھے پتا تھے ہیں آپ کو یاد ہے جب مائیکل جیکسن کی گانے آتے تھے یا جوج مائیکل کے تو ان کو پراپرلی سن سن کے یاد کیا جاتا تھا بلکل پھر اس کے ساتھ ان کی مووز ہوتے تھے اسپیشلی مائیکل جیکسن کے اور ایم جے کے مووز جو ایک ایک ایسے انسان جس نے اپنا ڈانس اجاد کیا خمال کی بات مطلب لوگ کہتے ہیں ابھی بھی وہ زندہ ہے کوئی کہتے ہیں وہ مر گیا ہے پہلے اس کا تو فیصلہ کریں وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے بایا نہیں ہاں تو فیونرل بھی ڈیفنیٹلی اس کا وہ وہ ہے لیکن وہ مووز جو تھے وہ اس وقت کے ساتھ کتنے اچھے لگتے تھے رمیمبر دیٹ یس ڈیفنیٹلی ان کا ایک گلاو پہننا ایک گلاو پہننا ایک ستائل سٹیٹمنٹ میں بھی اتوار بازار سے ایک گلاو لے کر آیا تھا مطلب عام دکانوں میں تو ملتا نہیں تھا میکل جیکسن کا دستانہ پڑھا جب ہم ڈونر سمر اور بولی ایم کی گانے سنتے تیون دن میں میکل جیکسن پیدا ای ڈونر سمر یاد دلا دی آپ نے ڈونر سمر سنتی آپ نے نہیں وہ میرے ٹائم سے پہلے کی تھی جی حقا جی تُسی بڑے بھٹے ہو ایک سو بھڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ ایک عمر رسیدہ انسان نہیں عمر غسیتہ انسان رسیدہ ہے نہیں عمر غسیتہ شریح آپ کے وقت کے سام بھی مر چکے ہیں جی لیکن ہم زندہ ہیں ماشاءاللہ جی ہم تو جب بھی خال اتارتے ہیں ہم آتا اللہ کا گانا لگاتے ہیں اور اسی خال اتارتے ہیں دو منٹ میں پڑا جی لیکن ہم آتا ہے 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 آپ کہتے ہیں تو اس کو نیکس پرگم سے نکال دیتے ہیں مالی محدود ہے مالی ہم آتا ہے کینے آپ کے لہے ہم مانگل کسیل ساکتے ہیں ایلی مجھے پڑا جی لیے میں مجھے پیشل ہوں آپ کے لئے پانچ کلو گوشت پٹ کریں جی لائے ہم آتا ہے یہ لاہور نہیں ہے یہ لائے ہم آتا ہم آتا ہے ہم آتا ہے ایلی لائے ہم آتا ہے مجھے سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملہ ہم مجھے بڑا دکھ ہوا ایک بندے نے مجھے میسیج کیا جو بہت قریبی دوست ہے بہت قریبی دوست ہے انسان آف کالنگ اس نے مجھے میسیج کیا ہے HBD سوچنے کی بات ہے میں نے اسے میسیج کیا TY جب آپ پورا ہیپی بڑے نہیں لکھ سکتے ہیں ہم بھی پورا تینکیو نہیں لکھ سکتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں ہمیں ہم بھی پھر کسی کی اولاد ہیں ماشاءاللہ ہمارا شجر ہے نسخ آپ کو پتہ ہے اللہ او دین خیل جی کی اولاد ہیں ہم پرنس ہیں بہی اور دوست سن رہے ہیں اس وقت اینیہو لاسٹ قویسٹن اس قویسٹن کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا بہتر میری ہاپ سنیجری پورے ہونے والی ہے لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا ونٹرز اور سمرز 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 وائی سو جب میں یہ آنسر کرتی ہوں ہمیشہ لوگوں کو لگتے کیونکہ میرا نام سمر ہے میں اس لیے چوز کرتی ہوں اچھا اچھا سمر آنسر کرتی ہوں سمر آنسر کرتی ہوں اچھا سو مجھے بہت زیادہ سردی اچھی نہیں لگتی صحیح بات اچھا 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 جلدی رات ہو جانا برین آنسر برین آنسر سمر آنسر سمر آنسر اچھا جلدی رات ہو جانا ہر کسی کا گھروں میں بند ہو جانا یعنی آپ کو رات بھی پسند نہیں ہے پھر آپ کو دن زیادہ پسند ہے کیونکہ اس لیے آپ کو سمر پسند ہے مجھے تھنڈ بڑی لگتی ہے اس لیے مجھے سمر پسند ہے اور دن بھی بڑے ہوتے ہیں کام بھی آرام سے ہو جاتے ہیں بہت اچھا ہو جاتا ہے کام مجھے بہت تھنڈ لگتی ہے مسلا کیا ہی ہے مجھے اچھی لگتی ہے رات آپ کو تھنڈ اچھی لگتی ہے آپ کو ونٹرز مجھے سارے موسم اچھے لگتی ہے جب آدمی سچی سے پلٹ جاتا ہے تو پھر اس کو موسموں کا پتر نہیں چلتا